یادوں کا سلسلہ یادوں کا سلسلہ اس کاریکر میں آئیے آج سنتے ہیں فلم وائلین کلاکار اشوک جگتاب سے جی شام کی بات چیت یہ ہے اشوک جگتاب کی وائلین پر بجائی کچھ فلمی دھونوں کی جھلک یادوں کا سلسلہ کاریکر میں شتاو آپ کا سواگت ہے آپ گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں سٹیج کے پروگرام دیکھتے ہیں منورنجن کے شیطر سے آپ جڑے ہوتے ہیں جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے جیسے کی پردوں پر جو ہے جن کے اوپر فلم آئے گئے ہوتے ہیں وہ نائک نائکہ یاد رہ جاتے ہیں وہ سیچویشن یاد رہ جاتی ہے جب گانے ہم سنتے ہیں تو گائک یاد رہ جاتے ہیں سنگیتکار یاد رہ جاتے ہیں اور جو پردے کے پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نکھر کر وہ بھر کر نہیں آتے ہیں گانا صرف آواز سے اور پرٹیکلر ایک انسٹرومنٹ یا دھن سے نہیں بنتا بہت سارے انسٹرومنٹ مل کر اسے مدھور کرنپری اور میلوڈیس بناتے ہیں آج کے اس کارکم میں ہمارے ساتھ جو کلاکار آئے ہیں پچھلے پچپن ورشوں سے انہوں نے ایک وائلین وادک کے روپ میں فلم انڈسٹری میں کام کیا ہے اور ایسے کوئی بھی سنگیتکار نہیں رہے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وائلین نہ بجائی ہو پرانی یادیں آپ کی سن کے اور اب جو آپ سنانے والے ہمارے ساتھیوں کو شوتاؤں کو مجھے لگتا ہے کہ ہم رومانچت ہو رہے ہیں کہ وہ پرانے زمانے کی باتیں جو ہیں آج سب کے سامنے یہاں آپ بتائیں گے تو آج جو ہے ہمارے ساتھ پرانے زمانے سے لے کر ابھی تک وائلین کے ساتھ بھی آپ جڑے ہوئے ہیں اور سنگیت کے شیطر میں بھی خاص کر کے جو فلم سنگیت ہے اس میں بھی آپ جڑے ہوئے ہیں پرانے کلیان جی آننجی سے لے کر ہمیش ریشمیا تک بپی لہری تک انہوں نے جو ہے سنگیت میں اپنی روچی دکھلائی ہے اور جو ان کا آرٹ ہے وہ ہمیں سنائی بھی دیتا ہے وائلینیسٹ اشوک جکتاب جی کا ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں سٹوڈیوز میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمستے شروطاگن ویسے میری پیرواری شوی وڑا درہ جو گجرات میں ہے بچپن سے ہی مجھے روچی تھی میزک کی لیکن سوچ رہا تھا کہ بھی کیا کرنا میرا جادہ انٹرس تھا فلم میزک میں ہمیشہ سنتے رہتا تھا تو بعد میں پھر سوچا وہاں بہت بڑا میزک کالج ہے لیکن وہاں پر صرف کلاسیکل سکھا تھے اور مجھے تو روچی تھی فلم لین کے اور مجھے پتا تھا کہ وہاں تو ویسٹر نوٹیشن کے بینہ چلتا نہیں تو اب کیا کرے وہاں کوئی سکھانے والا بھی نہیں تھا تو پھر میرے پھرنس لوگ نے پہلے تو کلاسیکل سکھ لیا کہیں کہیں کئی تو کھام آئے گا اس لئے میں نے کلاسیکل میں ڈگری لی ہندوستانی کلاسیکل میں اور اس کے بات میں سوچا کہ ابھی کون سکھائے گا سکھانے والا تھا نہیں پھر آخری دھونڈ کے نکال میں بینڈ میں ایک بینڈ ماسٹر تھے ان سے دوستی کر لی میں بولا مجھے اس میں فویسٹر نوٹیشن میں بہت روچی ہے تو وہ بھی ان کو پہلے تو سرپرائز لگا کہ ویسے کوئی باہر سے تو کوئی سنتا نہیں مطلب سکھنے نہیں آتا ہے لیکن میں بہت انٹریس لے کے یہ سکھا اور اس کے اندر مطلب نوٹیشن اچھی طرح سے بجانہ میں وہاں سے ہی سکھ لیا نوٹیشن ہوتا ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیمبلز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نوٹیشن دیکھ کر ہی آپ کو پلے کرنا ہوتا ہے آپ کو کوئی الگ سے کچھ بتاتا نہیں تو کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے آپ اسے پلے کریں گے اور کیسے اس سانگ کے بیچ میں آپ کا جو وہ پورشن ہے سنگیت کا وائلن کا وہ آئے گا یہ نوٹیشن کی جو لپی ہے وہ اتنی بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے کہ اس کے انتر پورا ڈیٹیل آ جاتا ہے صرف پاچ لائن ہوتی ہے اور پاچ لائن پر الگ الگ سیمبل لکھ کے اس سے پورا کمپلیٹ معلوم پڑ جاتا ہے مطلب فور اگزامپل ابھی کارس جو ہوتے جس میں وہ تین نوٹ ہوتے تو تین نوٹ پورے الگ الگ لائن پر لکھو تو معلوم پڑے گا اس کو کتنا لمبانا وہ اس کا ڈیزائن کیسا اس کے اوپر ملوم پڑتا ہے اس لئے فیلم لائن میں کیا ہے کسی کو سکھانے کا کسی کو ٹائم نہیں ہے وہاں تو ایسا ہے کہ تم نوٹیشن میں ایک دم پرپیکٹ ہونے چاہیے ہنڈریڈ پرسے تم کو صرف پیپر ہاتھ میں دیتے بس باقی کوئی کچھ نہیں بتا جب کنڈکٹر ٹائمنگ دے تو you are supposed to play پورے ریجٹرن پیپر جو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو ایک اشارہ کرتے ہیں وہ اشارے پر جب ہاتھ ہوئے کرے گا تو اس ٹیمپو میں پورا اورکیسٹر بستا ہے جے فار ایک دنپل چالیس ہوئے لینے جے تو ان لوگ کو کوئی سکھاتا نہیں کہ کیا کئیسے بجانا ہو تو چالو ہو جاتے اچھا اور اس میں بھی ایسا نہیں کی کہ سب کو ایک ہی چیز بجانے کی ہے جے ابھی سمجھو چالیس ہوئے لینے چار رو ہے جے تو پورسٹ رو 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 کو جو بجانا ہے وہ آلگ ہے نوٹس سیکنڈ ویلین جو بولتے ہم اسن کے نوٹ آلگ ہوتے تھرڑ کے آلگ اور پورت میں چیلو ویولا دوسرے سٹرگ انسٹرومنٹ تو اس طریقے ہوتا ہے لیکن سب یا نہیں کساتھ بجاتے سنکرنائز پورا سنکرنائز جے 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 تو ایسے بہت سارے گانے ہیں جس میں آپ نے ایسا پلے کیا ہے بہت ابھی مطلب کاؤنٹ نہیں ہے میرے خیال سے دس ہزار سے ڈیپینیٹی جیادہ گانوں میں تین تھا ڈڈ جی دس ہزار گانوں میں آپ نے پلے کیا ہے کیونکہ سب کے ساتھ کام کیا ہے ہمارے لین میں کیا ہے فریلانس رہتا ہے ایسا نہیں کہ تم کسی کے پاس سیلری پر ہو تو اس کو چاروں طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے اور سب کی طرف سے ڈیٹ ملتی رہتی ہے تو جہاں کھالی ہے وہ ایڈیسٹ کرتے یا تیمیزی ایٹر کو اور سو سٹوڈیو میں پہنچ جاتے ہیں ہم آپ سے اور بہت ساری باتیں کریں گے دس ہزار گانے تو ہم اپنے شوتاو کو نہیں سنا پائیں گے لیکن کچھ جو چونیندہ گانے آپ کی پسند کے وہ آپ چاہیں تو ضرور ہمیں سنا سکتے ہیں وہ ایک گانا میں سنانے چاہتا ہو وہ ہے میں یہ سوچ کر فلم حقیقت کا ہے یہ گانا میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ اس کے اندر وائلین کا اتنا خوبصورت سولو بجا ہے اور وہ کس نے بجایا سنوں گے تو آپ کو بھی سرپریج لگے گا مزیگ ریٹر پیرلال بہت اچھے وائلین بہت اچھے اور انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے وہ بجایا ہے کہ جس کا جواب نہیں یہ یہ مدن جی کا اسیسٹنٹ رہتے تھے ماسٹر سونی کو پیر اپنے سنیو گھر سے سونی سونی جی تھی وہ پورے بلینڈ تھے لیکن گوڑ گفت تھی ان کو اچھا اچھا نوالیت سا ان کا تو انہوں نے مطلب موشتری مدن جی کے آنے تو انہوں نے ایرینج میٹ کیے اچھا ایرینج ایرینج رکھیے ان کے پاس کام کیے گیاں ورما ہے کرسی لارڈ ہے اور دوسرے ایک دو جن ہے لیکن جاگدہ تر وہ انہوں نے کیے ماسٹر جی نے تو یہ جو سولو بنا اتنا خوبصورت میں نے پیرے جی سے بات کی میں نے بھولا کہ آپ نے بہت اچھا بجائے بلا شکتر ایک چیز مالوں ہے کیا میں بلا کیا تو بلا میں نے ایک سیون فلیٹ میں بیجائے تو میں اور بھی سیون پرانٹ میں مطلب وہ سب سے ڈیفکلٹ کی ایکچولی سولو بجائے کے لئے اس ٹائپ کی سیچویشن جب آتی ہے تب ٹوننگ تھوڑا چینج کرتے لیکن میں بولا آپ نے ٹوننگ کیونے ایک دم مزی پڑتا آپ کو بلے میں نے وہی رکھا میں بہت ہی سرپر اتنی ڈیفکلٹی میں جو پیس جو ہے بلکل ہارٹ رینچنگ بولتے ویسا خوبصورتی سمجھا ہے اس لئے یہ میرا بہت فیوریٹ گانا اور آخر وہ مدن جی کا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ان کے موسٹ آف دو آل سانگ بہت ہی خوبصورت رہتے ہیں مدن جی کے ساتھ بھی میں نے کافی کم کیا ہے جی بہت کم کیا ہے مدن جی تو چلیئے اس گیت کو پہلے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد باتچیت ہماری جاری رہے گی جی موسیقی موسیقی میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ رک لے گی منا لے گی مجھ کو موسیقی 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 مگر اس نے روکا نہ اس نے منایا نہ دامن ہی پتڑا نہ مجھ کو بٹایا نہ آواز ہی دی نہ واپس بلایا میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا جدا ہو گیا میں جدا ہو گیا جدا ہو گیا میں جدا ہو گیا یادوں کا سلسلہ اس کا رکم میں شوتہ ساتھیو آپ کا سواغت ہے اور سواغت ہے اشوک جکتاب جی کا اشوک جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں پیارے لال جی نے جو ہے وائلین بجائی ہے اور بہت ہی بہترین وائلین ہے ایک دم جھگجھور کر رکھ دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں چھو رہی ہے بلکل وائلین کے پورے تار ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کے سور ہم محسوس کرتے ہیں تو یہ سولو تھا اس سے سولو کہتے ہیں اور باقی گروپ رہتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے آپ اسے پریبھاشت کریں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ایک دیتی ہے 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 جیسا میں نے بتایا پیرے لال جی نے بجائے دوسرا ہے گروپ وائلین تو گروپ وائلین میں تو کتنی بھی دس پندرہ پچیس تیس چالیس بجیٹ کی سب سے رکھے جاتے ہیں اور بے ایک جگہ اس کا یوز ہوتا ہے اس کو ہم بولتے سونگ وائلین اچھا ہاں تو سونگ وائلین بھی میں نے کافی بجائے تو سونگ وائلین کا مطلب کہہ ہے کہ جو سنگر ہے ان کی پرفیکٹ ایک ایک ایمپنیمنٹ کرنی وہ جو گانا گا رہے ہیں وہ گانا ان کے ساتھ تم کو بجائنا ہے تو یہ سونگ وائلین میں صرف ایک ہی وائلین یا تو دو وائلین رہتے ہیں تو میں نے کافی سونگ وائلین بھی بجائے تو یہاں پر مجھے انڈیان جو میں نے سکھا تھا وہ بہت کام آیا کیونکہ اس کے وہ ویسٹن ٹائپ کا نہیں ہے کچھ بھی وہ پورا مطلب الگ بجانے کا جیسا گانا گا رہا ہے بیسا سیم ٹو سیم اس کو فالو کرنا ہے تو سنگر کو بھی اس کا بہت اپیوگتا ہے اس کو سپورٹ ملتا ہے پورا سپورٹ ملتا ہے یا کبھی کبھی بھول جاتا ہے جے 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 تو ہم یاد دلا جاتی بھی بھی برد سے لکھا ہوتا ہے بیان نوٹیشن میں تو ان کو وہ سپورٹ ملتا ہے بیتا ہے انترہ کھا سکوٹ ھوٹھا ہے تو کھا سکوٹ ھوٹھا ہوں ہم لوگ بجانے کے باتاتا ہے بہت دیفئرل جو بہت شخص کبھی بہت کنا بہت کچکے بہت کچھ بھی تشتیب آئی جو تو ان کے کام میں کیونکہ یہ سبو نہیں سنا جاتا ہے یہ سب دور سکر کے مایک میں جاتا ہے Swangwaleen جو بجانے تو ریکارڈنگ جب ہوتا ہے تو وہ اکیلا سنگر اور ریدمیسٹ ہے ان کو سنائے دیتا ہے اور کس کو نہیں تو اس کے اندر جرہ بھی فرق نہیں ہونا چاہے تو یہ بات ہے ہم نے پڑھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جب شروع شروع میں گئے فلم انڈسٹری میں آپ کے مطر جو ہیں جب لے گئے اور آپ ریکارڈنگ سٹوڈیو میں گئے تو وہاں دو بڑے مطلب گائک اور گائیکہ تھے اور آپ کو وہ سانگ وائلنڈ بجانا تھا وہ سب سے پہلا کیسر ہے میرا جے 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 بلکل نیولی میں جوائنٹ ہوئا تھا ہارلی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوئا جے جے اور دو تین ریکارڈنگ میں نے بجائے کھلین جی بھائی کے جے تو اس کے اندر گروپ وائلنڈ میں تھا جے تو ایک دن کیا ہوگا ہے کہ جو سانگ وائلنڈ بجانے والاتا وہ آیا ہے نہیں اچھا تو ان کے اسسسٹن مستر بالپ آرٹے تھے اچھا تو ان کو مالوب تو میں کلاسیکل بھی سکھا ہوں تو میرے کو بھولا اشوک تو ایک کام کرنا آج تو ہی گانا بھجا لے ہم میں بھولا میرے کو ابھی تک پہلے بھجائے نہیں میرے تو بھجا سکتے تو جا تو پھر میں گیا اور پورا گانا لیکھ لیا انہوں نے گانا لیکھوا دیا اور پریکٹیس ریال سل سب کے ساتھ ہو گئے پورا ہو گیا آرٹیسٹ ہے رفیس آپ اور آشا جی دونوں جے جے دونوں کے لئے دونوں کے لئے دونوں کے لئے کوئی پروblem نہیں آئے مجھے پرشلات بھجا تھا لیکن ابھی فائنال اٹھ کرنے سے پہلے رفیس آپ بھولے تھوڑا اس کا سکیل جا تھوڑا نیچے کردو دونوں نے آپس میں دیسکس کیا ہاپنوٹ لوگ کر دیا ابھی ہاپنوٹ لوگ کر کے بھجائے کی میرے کو پریکٹیس نہیں تو میں تھوڑا لڑکھڑا کیا بھجائے کیا کیا بھجائے کیا آشا جو بلتے کیا بجا رہے ہیں تمہیں اور وہ میرے میک میں میرے کو سنائیتا دا اتنا میرے کو بھی ہو گیا جے تھائر کے سوڑے وہ بھجائے میں نے نہیں اسے نے بعد میں مجھے پرپیکشن کرنا پڑے گا بہت محنت کرنی بڑے گی کیونکہ میں نیا نیا بلکو جے جے اس کے بعد میں اتنی ساری پریکٹس کی اتنی پریکٹس کی کہ پھر سوہنگ وائلین ہو یا تو گروپ وائلین میں ہو اس کے بعد مجھے کبھی پرابیل نہیں ہے اور ریلیشن بھی ان کے ساتھ بہت اچھے ہوئے گئے آشا جی کے ساتھ آپ نے بہت ساری پروگرام کی بجائے اور مراتھی میں بات کر دی تو بہت اچھا ریلیشن ہو گیا کچھ کام نہیں تو ہم باتیں کرتے تھے تو یہ جسے آیا تو اب ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک گانا جو ہے اپنے ساتھیوں کو سناتے ہیں شوتاوں کو سناتے ہیں تو ایک کلنجی بھائی کا گانا سنا دیجئے نا جی جی بتائیے نا میں تو ایک خواب ہوں ہمالے کی ہمالے کی ہمالے کی ہمالے کی یہ میں اس لئے سنانا چاہتا ہو کیونکہ آپ کو سرپریز ہمالے کی اس گانے کا ایرنجمنٹ پیرے لال جی نے کیا ہوا ہے جب تک مطلب پاراسمان ہی نہیں آیا تھا یہ لوگ اسسسٹن تھے کلنجی بھائی بہت سارے گانے انہوں نے کیا جب جب پھول کیے بہت پارٹے نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا پھر راج نام کا پکچر آیا اس کا بھی کیا انہوں نے اس کے پہلے کے کافی مطلب تو اس کے اندر انٹرلیوڈ میزکس ہے پہلے اس میں سومن تراج کر کے بہت اچھے پلوٹسٹ ہے انہوں نے بجایا اور سیکنڈ اس میں پہرے لال جی نے ایک اتنا خوبصورت انٹرلیوڈ بجایا تو میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا یہ گانہ سنانے کے لیے یہ گانہ جرور سنا دیجئے بلکل ابھی سناتے ہیں بینہ دیل کے سناتے ہیں میں تو ایک خواب ہوں اس خواب سے تو پیار نہ کر میں تو ایک خواب ہوں اس خواب سے تو پیار نہ کر پیار ہو جائے تو پھر پیار تھا اظہار نہ کر میں تو ایک خواب ہوں موسیقی یہ ہمارے کبھی چھپ چاپ چلی جائیں گی لوٹ کے پھر پھر کبھی بلشن میں نہیں آئیں گی اپنے ہاتھوں میں ہواہوں کو گرفتار نہ کر اپنے ہاتھوں میں ہواہوں کو گرفتار نہ کر میں تو ایک خواب ہوں تیرے دل میں ہے محبت کے بھڑکتے شولے اپنے سینے میں چھپا لے یہ بھڑکتے شولے اس طرح پیار تو محبت کے بھڑکتے شولے محبت کے بھڑکتے شولے میں تو ایک خواب ہوں موسیقی موسیقی شاخ سے ٹوٹ کے گنچے بھی کہیں کھلتے ہیں رات اور دن بھی زمانے میں کہیں ہرتے ہیں بھل جا جانے بے تقدیر سے تقرار نہ کر بھل جا جانے بے تقدیر سے تقرار نہ کر میں تو ایک خواب ہوں اس خواب سے تو پیار نہ کر میں تو ایک خواب ہوں شتاو اکبر پھر سراغت ہے آپ سبی کا اشوق جکتاب جی ہمارے ساتھ ہیں پرانی یادوں کے ساتھ میں ہیں اپنے وائلن اور فلم انڈسٹری میں جو ان کے رشتے رہے ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے آشا جی کے بارے میں بتایا اب یہ بتائی کہ رفی صاحب بھی وہاں پر تھے آپ رفی کے فین نظر آتے ہیں مجھے بہت فین نظر آتے ہیں بلکل رفی صاحب کے بارے میں کیا بولوں میں ایسا آدمی پیدا نہ ہوا ہے احجے کلاکار تو کیسے آپ کو سب بیانتے ہیں لیکن احجے یومن بینگ میری لائف میں یا کسی نے بھی نہیں دیکھا اس کو آجاد شترو بول سکتے ہیں ایک بھی دشمن ان کا تم کو دونڈکے بھی نہیں بلے گا اتنے soft spoken always smiling always helping اور یہ تو ہم نے ہماری ہاں سے دیکھا کسی کو بھی مدد کرنے کے لئے ابھی ایکزامپل دیتا ہوں کافی ٹائم کلاپ بجاتے ہیں سانگ کے اندر کلاپ کی ضرورت پڑتی فار ایکزامپل جیسے قوالی وغیرے چل رہی ہے جے 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 تو وہ بیچارے غریب لوگ رہے تھے ان کو خالی کلاپ بجا لیتے کریک بجا لیتے تو روزو آتے تھے سانگ کے اندر کلاپ بجاتے ہیں تو نہیں بولا تو بیچارے مو لٹکا کے چلے جاتے تھے تو گریب لوگ تھے تو ربی صاحب کی گاڑی آئی وہ گرین کلر کی موریس تھی اس سب سے پہلے دیکھتے تھے ہم لوگ وہ آلک گروپ کے وہاں کھڑے رہتے تو ربی صاحب پہلے ہمارے پاس نہیں آتے تو اندر چلے جاتے تھے ان سے دو گھڑی بات کرتے تھے کیا ہے کیا اور اور ان کو پہلے 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 پہلے住ی اور پھر میں ستوڈیو کا تو بہت یاد ہے ہم لوگ اوپر جینہ ہے چھڑنے کا سٹیرکیس ہم دو سیڈ میں کھڑھ رہتے تھے چالیس پچھا ساڈ مجیشن تھوڑا دے پورا یہ ہو جاتا تھا اوکیپا ہو جاتا تھا تو سب کے ساتھ اچھے سے دو منٹ کبھی اس سے بات کر اس سے بات کر سب سے بات کر کے اور پھر اوپرے جاتے تھے پھر وچمن ہوگا تو بھی وہ سمائل دیتے تھے اس کو وہ سلام مارتا تھا نہیں تو باقی کئی لوگ ایسے تھے چلے جاتے تھے نہیں ان کا ایسا نہیں تھا بہت جنٹلمنٹ اور مدن جی کی بھی بات کر رہے تھے آپ مدن مہن جی کے ساتھ بھی آپ نے بہت کام کیا ہے ان کی کوئی یاد مدن جی تو لانجاب آرٹس تھے ایک سا یاد آتا ہے ایک ٹائم ان کا ریکورڈنگ تھا اور اتنی باریش ہوئی اتنی باریش ہوئی اور وہ بڑا لنبا گانا تھا تو رات کو کافی دیر تک تو قریب ان ساڑھے بارہ ایک بج گیا ہے تو فلم سنٹر میں گانا تھا تو باہر معلوم ہی نہیں پڑا کتنا جیادا ہوا ہے باریش لیکن بعد میں تو کہ وہ ٹینٹین والا آکے بھولے صاحب بھائی باہر کتنا پانی ہے معلوم ہے کمر سے بھی اوپر پانی گیا ہوا ہے ارے باپر میں بھائی تو جائے نہیں سکتے گر جی اور کتم ان کے بعد ہم لوگ پریشان ابھی کیا کرنا ہے کوئی سب رسے بھی سے سب بند مطلب کوئی ٹیکسی ہے کچھ کچھ نہیں ملنے والا جس کی خود کی گاڑی ہے وہ بھی نہیں جا سکتا ہے مدن جی بھی پس گئے تو ابھی کیا کرنا تو کسی نے کھانا تو نہیں کھایا تھا لیکن اٹی چاہیے اوہ کانٹین اس کی وہ بند کر کے سو گیا تھا مدن جی بھولے اٹھاو اس کو اور اتنا سارے لگوں کے لیے بناو کچھ بناو پیڑ بھر کے سب کو کھلا ہم لوگ کو کھلایا ادھر بیٹھے رہے کوئی کوئی لوگ سو رہے ہیں ادھر اور اس طرح صبح پہ سب رہے وہ کچھ بھی روکے رہے ہوا ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں بہت پرانی باتیں کو سنا رہے تھے بہت دلے رات میں ہیں کیا بات کیا بات تو یہ جو جن کو ہم سنتے ہیں جنہیں ہم ایک سنگیتکار کے روپ میں بھی اور اچھے ویکتیوں کے روپ میں بھی جانتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا شروع سے رہا ہے تمام سنگیت کا اور خاص کر کے سنگیت کے شیطر سے جڑے ہوئے لوگوں کا اچھے تو یہ جو کلیان جی آنن جی کے پاس آپ سب سے پہلے گئے اور وہاں سے ہی آپ نے کام شروعات کی تو ان کے بارے میں بتائیے دونوں کے بارے میں وہ کس طرح سے کام کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ان کا رشتہ کس طرح کا تھا اور جو گانے میں خاص کر کے جو سنگیت کے پریلیوٹس انٹرلیوٹس اور کمپلیٹ سانگ کے بیچ میں جو میوزک کو آرنج کرواتے تھے یا کرتے تھے وہ کس طرح سے کرتے تھے دونوں بہت گونی گلہ کرتے کلیان جی بھائی اور کلیان جی بھائی تو اتنے مطلب ہمیشہ ہسا دے رہتے تھے وہ تو چھٹکولے سنانے کے لیے تو بہت فیمز تھے اچھا کوئی بھی سیچویشن میں کچھ نہ کچھ ایسے جوگ سنا دے تھے تو ہس کے مرے ہوں تو مطلب وہ سٹنگ روم ان کی پیڑر روڑ پر تھی اور ان کے سارے ریکوڑی نائنٹی پرسنٹ سب فیلم سنٹر میں ہوتا ہے تو فیلم سنٹر ہوری وہاں سے ہارلی ٹیکسی سے دس منٹ پاچ منٹ میں پہنچ جائے اتنا ندی گئے تو ادھر ان کا سٹنگ روم گانا کر کے ان کے اسسسٹن تھے بہت بڑی آرمونیم پلیئر تھے لیکن اسی کے ساتھ وہ بہت اچھے کمپوزر بھی دے اور وہ سب پہلے موسیق پورا بنا کے لاتے تھے اور سکور رہتا ہے اس سسٹیم کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی موسیقی ایٹر یہ تیار ہو جاتا ہے سب تو ایک سکور میں پورا لکھتا ہے جو ویسٹر نوٹیشن میں سکور رہتا ہے اس میں سب کے پارٹ ہوتے ہیں مینڈوین والے کو کیا بیجانا والین والے کو کیا بیجانا سیتار فلوٹ سب کا لکھا ہوتا ہے تو سب جن کوپی کر لیتے پہلے اور کوپی کر کے اپنا پارٹ لکھالی لکھتے مبین مجھے جو والین کو میں فورسٹ والین بے جا تو صرف فورسٹ والین کا میں لکھ لوں گا اور باقی جس کا جو ہے وہ اپنا پھنا اس میں بے اٹھا کے لکھ لکھتے اس میں بھی رکھا ہوتا ہے ہاتھ سے لکھنا باتا تھا اور اس کے بات پر یہ چلتے تھے تو پہلے فرنان کر کے فرنان کر کے تھے ٹرمپٹ پذار تھے لیکن وہ کنڈک کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہلے ریال سل ہوتی تھی اس کے بعد ببلہ آتا تھا وہ زیادہ انٹریسٹ لیتا تھا ریدم میں تو ریدم میں وہ انٹریسٹ کر لیتا تھا اس کے ساتھ پھر کلین جی بھی اور دونوں آتے تھے پھر پھر پھول ریال سل ہوتی تھی اور پورا ریال سل ہونے کے بعد بعد میں پھر ریکوڑنگ ہوتا تھا ایسا تھا تو اب ایسا کرتے ہیں ایک اور گیج جو ہے آپ کی پسند کا اور جس میں وائلن بھی ہے اور آپ جسے سنانا بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو آپ کے ساتھیوں کو یہ گانا سنائی آپ ایک پیار کا نگمہ یہ گانا بجائے جیری فرنانڈیس ہمارے بہت اچھے دوست تھے بہت اچھے بہترین وائلنس تھے ابھی تو ہے نہیں وہ تو انہوں نے جی جان کے بجائے اس کا سولو تو آپ کو جرور پسند آئے گا خاص کر کے انٹرلیوڑی مزیک اور انٹرڈیکشن مزیک یہ دونوں سنیے انہوں نے کتنا خوبصورتی سے وائلن بجائے ابھی بیچ میں کوئی ٹی وی پروگرام میں پیارے بھائی نے بھی وہ گانا بجائے تھا وائلن پہ بجائے تھا لیکن اوریجنل میں جیری فرنانڈیس نے بجائے تو آپ جرور شرطاؤں کو سنا دیجئے آپ سنا دیجئے کہیے شوتاؤں سے کہ لیجئے شوتاؤں سنیے ہاں جی شوتاؤں جرور سنیے گانا وائلن کیسے بجائے اس میں بہت اچھا بجائے مستر جیری فرنانڈیس موسیقی موسیقی ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے موسیقی کچھ پا کر کھونا ہے کچھ پا کر پانا ہے جیون کا مطلب تو کانا اور جانا ہے موسیقی 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 ایک پیار کا نغمہ ہے موسیقی 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 سنگیتکار تھے جتنی لگ بھگ فلمیں ہوا کرتی تھے اس سمیں سبھی میں ایک انسٹرومنٹلسٹ کے روپ میں ایک فریلانسر کے روپ میں آپ وہاں شرکت کرتے تھے اور ان کی شرکت جو ہے ایک سنگیت میں روپ سے اُبھر کر ہمیشہ سے سامنے آتی رہی ہے خیام صاحب کے بارے میں بتائیے خیام صاحب خیام صاحب اتنے اچھے انسان تھے حالانکہ میرا ایک ٹائم ان کے ساتھ ارگیمنٹ ہو گئی تھی بولو بات یہ تھی کہ میں بہت ایکٹیو تھا ہمارے اسوشین کا پریسیڈنٹ تھا میں اور ایک ایشو آیا تو پہلے میں سمجھا دیتا ہو کہ ریکارڈنگ کیسے ہوتا ہے جی جی ضرور کیونکہ میزیگ ڈائیٹر کو کون میزیگ ڈائیٹر کو کون میزیگ ڈائیٹر کو کہاں رہتا ہے اس کو کیسے بولانا یا تو سنگر کو کیسے اپروچ کرنا ہے یہ سب کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک میسنجر نام کی ایک چیز ہے چیز ہے مطلب آدمی رہتے ہیں تو ان کو سب معلوم ہوتا ہے کون سا میزیشن کیا بہجاتا ہے وہ کون سے گروپ میں اس کے ریٹس کیا ہے وہ کہا رہتا ہے اس کا پون نمبر کیا ہے اور کون سا شوڈیو کہا ہے اس کے نمبر کیا ہے سنگر کا ہے سب معلوم ہوتا ہے اگر مزیگ ڈائیٹر اس کو اپروچ ہوتا ہے تو اس کو کچھ پرابلم نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کھالی بھلا لے گا گھر پہ دیکھ بھائی میرا ریکارڈنگ کرنا ہے پر سو پھلانی تاریک کو پھلانا سٹوڈیو تو بوک کر دے تیر کو دو تین دیت دے تو اس میں اگر نہیں ملا یہ نہیں ملا تو وہ دیت میں بھگرے کر دے اور مجھے مجیشن چاہے تو مجھے مجیشن پوچھے گا کتنے مجیشن کیا بجیٹ کیا ہے کیونکہ بجیٹ کے بعد ہی مطلب کہ وہ بیٹھانا پڑے گا اس کو تو بجیٹ بتا دے بھائی بھائی میرے کو وائلین چاہیے اور میرے کو سٹرنگ چاہیے مطلب چلو و بیولا یہ سب اس کے وہ ہونا چاہیے میرے کو دو مینڈولین چاہیے اور ریدم سیکشن میں میرے کو دو ساتمی چاہیے وکرے وکرے تو وہ ہی ساب لگاتا ہے بول نہیں بیٹھا ہوگا تو بلے ساب یہ نہیں بیٹھا اتنے کے اندر دو تو پھر وہ بجیٹ تو بلے کام کرو تمیار وائلین مت رکھو اس میں کیونکہ وائلین کے تیس چالیس ہوتے ہیں ان کا ایک تیسات کم ہو جائے گا اتنا یا تو تبلہ دولگ جو بھی ہے کم کرو مطلب کہ شورٹ میں سمجھ گیا ہوں جی 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 تو اس طریقے سے بنتا ہے تو بعد میں اس کو ایڈا جنی موسیق رائیٹر ہو وہ کر لے گا سب کو بولا لے گا بولے گا ہم لوگ کو اس کی طرف سے میسیج ملتا ہے کہ بھائی تم کو ہاں پوچنے گا پھلانی تاریخ کو مطلب وہ لوگ کی موسیشن بولتے تھے ہم کو نہیں بولا ابھی سب کو تو ایک ہی جگہ ایڈیشن نہیں کر سکتے تھے اچھا وہ کمپلینٹ ہمارے پاس ہے تو ہم نے بولا کہ آپ پروڈیسر کی باڈی یہ ہمارے دیتھا اسوشیشن ہے بارہ سو موسیشن تھے اچھا تو سب کے سب کے سب کے ٹوٹل ٹوٹی سیون کراپٹ کا اپنا اپنا اسوشیشن ہے وہ بلکے فیڈریشن بنتا ہے جے 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 تو کمپلینٹ آئی تو ہم نے بولا ہم کو یہ آدمی چاہیے نہیں تم ڈائریکٹ ٹیسرشن کو پھون کرو ہم تم کو دیکھے تو کچھ میڈل میں نہیں چاہیے تو اس بات پہ خیام ساب پریسیڈنٹ سینے میجیشن آئی سوشیشن کے ہم جے انہوں نے منا کیا نہیں تم کیا مطلب ہم کو سٹوڈیو بوک کرنا تم تھوڑی ہم کو پھلانے کو بولانے کا آئے تو وہ ماننے کو دیار نہیں اچھا تو پھر پیڈریشن نے میٹنگ بلائی دونوں کی مطلب میجیشن لکی اور ان کی جو جو میمبر تھے ان کو بولا مین تھے میں بلاؤ خیام ساب آپ کیوں روک رہے یہ کرپشن ہو رہا آپ کو بھی شاید محلوم ہوگا تو بلے ایسا کے ساتھ ہم نہیں آئے گی تو اس کے پر سے ہمارے تو بہت گرم ہو گئے تھے میرے پر جی اچھا بعد کے دنوں میں تو آپ بھی سینے اسوشیشن کے آپ اجیش بنے میں سمجھا میرے کو ان کے ریکارڈنگ میں نہیں بلائیں گے یہ سوہنے کے بعد لیکن بلائی بلائی اور آپ پر ساتھ نے کام کیا اچھا آپ بھی تو سینے اسوشیشن میوزک سینے اسوشیشن میں پریسیڈنٹ تو پھر اس سامنے آپ نے یہ جو سوچ رہے تھے آپ نے کیا کافی کچھ کیا میسنجر ہٹایا بیچ میں سے نہیں نہیں آخر تک نہیں ہوا ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے پھر ابھی تو سب ختم ہو گیا اب وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا پتلا جب آپ بنے ادھیکش اس سامنے آپ نے جو جس کے لئے آپ لڑ رہے تھے وہ کام آپ کر پائے نہیں کر پائے باقی آپ نے اسوشیشن کے ادھیکش رہتے ہوئے میوزک آرٹیسٹ لوگوں کے لئے کون سا بہتری کا کام کیا آپ کو لگتا ہے جو آپ نے بہت اچھا کام کیا ایکچولی ایک بہت بڑا کام کرنا تھا لیکن اس نے میں ناکام رہا سج بولو تو مطلب جیسے پروگریس ہوگت ہوتے رہا ٹیکنالوجی جیسے بڑھتی گئی الیکٹرونک انسٹرومنٹ کی انٹری ہو گئی تو اس کی وجہ سے ایکوستک انسٹرومنٹ کا ایمپورٹننس ایک دم ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا جو بیچار ہے ہزار بھارت سو میزیشن اس کی لائن پر ڈیپینٹ دے ان کی بات لگ دی کیونکہ وہ آواز ویسے سب اس میں سا کیوورڈ میں آنے لگا تو کون بولے گا تم کو تو دیرے دیرے ون بائی ون سرٹن انسٹرومنٹ کم ہو گیا ان کا ملنا ہو کامی نہیں ملا کیونکہ سیم آواز اس میں ملتی ہے ملتی ہے کہ یہ سب مجیشن بیکار ہو رہے ہیں لیکن یہ سب ملتی ہے تکنولوجی اور وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی مجیشن برباد ہوتے گئے اور لازت لازت میں تو ایسا ٹائم آگیا کہ آج فیلال یہ وقت ہے کہ صرف سرٹن انسٹرومنٹ چھوڑ کے باقی سب گھر بیٹھا ہوئے وائلین کا وغیرے کوئی بولا تا نہیں وہ وہ سٹائلی نکل گئی پورا ہے کہ جسے بھی انسٹرومنٹ بولا سب تُنکو اس میں مل جاتا ہے الیلیٹرونک میں مل جاتا ہے تو یہ بڑی ہارت ہی ہے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہر کشیتر میں آپ نے پایا ہوگا کہ جیسے ٹیکنولوجی آتی گئی تو آدھونی کی کاران جب جب ہوتا ہے تو پورانی چیزیں جو ہے وہ پرباویت ہوتی ہی ہے باقی دوسرے بہت اچھے اچھے کام ہوئے ہیں جیسے جیسے آور ٹائم ملتا تھا پروڈیسر دے دی نہیں تھے تو وہ سب ہم نے ٹھیک کیا مطلب وہ پیمنٹ کیلئے تھا پیمنٹ ہاں آپ سے مدبیت جو تھے وہ پیمنٹ سے ریلیٹی پیمنٹ اس سے جڑے ہوئے تھے لیکن آرٹ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے جو کام کی بات ہے وہ اس سے پرباویت نہیں ہوتا تھا وہ کام جیسا کرنا رہتا ہے جیسے کہ خیام جی کا آپ نے بتایا کہ جب ان کی ایج کافی بڑھ گئی ابھی تو کافی بڑے ہو گئے تے ایج میں تو ایک دن اچھانک کو آدم بیٹھی جیسے بیٹھا اور انہوں نے ایجا ہمانت دیا کہ یہ پیسے رکھو پھیکس پہ اور جو بھی نیری میزیشن ہوگا اس کو کبھی بھی جرود پڑی اس میں سے جو انٹریس رہے گا وہ دیتے رہنا اور آج جن کے نام سے ہم لوگ سال میں ایک ٹائنگ اس کو دیتے ہیں ابھی بھی دیتے ہیں بڑا دل بہت بڑا تھا کیا بات خیان صاحب کی بات کرنا کلاکاروں کے ساتھ میں تو دل تو کومل نازک ملائم ہوتا ہے وہ تو بہت پیارے انسان تھے ایسا نا اچھا ایک گیت آپ اپنی پسند کا ہمارے شوتا سنا دیجئے اپنی پسند کا جو گیت ہے پھر ہم اور بھی سنگیت کا رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے آپ کی یادوں کے بارے میں بات کریں گے یادوں کے سلسلے کے بارے میں بات کریں گے اب اگلا گانا سنانا چاہتا ہوں ہے وقت نے کیا کیا ہسے ستم کاغچ کے پھول کا گانا ہے یہ گانا میں اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ایرینجر تھے سبیسٹی اینڈ ڈیسوڈا انڈسٹی کے ٹاپ کے ایرینجر تھے ایرینجر کیا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو آیا ہوگا بتا دیجے ہمارس ہوتاوں کے لئے ایک بار پھر سے اچھا اچھا وہ آدمی جو گانے کو ڈیکوریٹ کرتا ہے ڈیکوریٹ کرنا مطلب اس کو اس کا شرونگار کرنا ویسا پلین پر گانا تم مجیریٹر کے مو سے سنو گے تو تم کو تو لگے گا یہ کیا گانا بنا ہے اتنا بددہ سنائیتا ہے کیونکس مجیریٹر کا اچھا آواز نہیں ہے اور سناتے ہیں تو اچھا آدینری لگتا ہے لیکن جب وہ ریکارڈنگ ہو کے باہر نکلتا ہے تو اس کو خوبصورت بناتا ہے اچھا وہ گانے کے پیچھے اس طرح سے ارانجمنٹ کرتا ہے اچھا ابھی کیسے بولو ہے وہ ہرمنی بولتے اس کو ملوڑی ہرمنی اور یہ سب چیز کوارس وغیرے اور وہ بستا ہے اس لئے وہ گانا خوبصورت لگتا ہے مطلب آپ لوگ لوگ سمجھتے ہوگے کہ سرپ انٹرلیوڑ یا انٹرودکشن بناتا ہے سرپ وہ نہیں جب گانا چلتا ہے تب گانا نہیں لیکن گانے کے علاوہ اور کچھ بستا رہتا ہے آپ جر منٹلی سنو یا کھانپور لگا کے یا تو کیرکلی سنو گو تو آپ کو اور کچھ بستا ہوا سنے دے گا بلکو سوپلی چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ تو وہ گانے کی خوبصورتی اس قدر بڑھاتا ہے تو گانا سنتے ہوئے تو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ وہ چل رہا ہے لیکن وہ اگر منس کر دیا تو گانا اتنا ڈرائے لگے گا کہ پورا مطلب اس کی خوبصورتی نکل جائے گی تو یہی جو کام کرنے والا ہے تو اس کو ایرینجر بولتے ہیں تو سب اسٹین ڈسوڈا جنہوں نے شنکر جیگیشن کے ساتھ برسوں تک کام کیا اور آپ تو جانتے ہیں کہ شنکر جیگیشن کا مزک کے ساتھ رہتا تھا لا جواب اتنا خوبصورت رہتا تھا تو جواب نے تو یہ گانے میں مطلب انہوں نے صرف شنکر جیگیشن پاس بھی کیا اور اوپینیر کے پاس بھی کیا ہے اور دوسری جگہ کافی جگہ اسے برمن کے ساتھ بھی کیا ہے تو یہ گانا مجھے بہت پستند ہے وقت نے کیا اس کے اندر انٹرلیوڈ موسیق سنو گے تو ایسے خوبی سے انہوں نے بجایا کہ چیلو بھیولا مطلب یہ لو نوٹس والے موسیقل انسٹرومنٹ وہ بج رہے اور ان کے ساتھ ہی وائلین اوپر ٹیپ میں بج رہے لیکن ان دونوں کو انہوں نے اس طرح سے سمیش رکھیا ہے کہ جو کان پہ جو یہ ملتا ہے نا اس کا ایفیکٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو یہ گانا سننا ہی پڑے گا تو موسیقل سنوا دیتے ہیں ترنت سنوا دیتے ہیں موسیقل 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 بیقرار دل جس طرح ملے جس طرح کبھی ہم جدا نہ تھے بے قرار دل اس طرح ملے جس طرح کبھی ہم جدا نہ تھے تم بھی کھو گئے ہم بھی کھو گئے ایک راہ پر چل کے دو قدم وقت نے کیا چاہتی سے تم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم وقت نے کیا جائیں گے کہاں سوچتا نہیں چل پڑے مگر راستا نہیں جائیں گے کہاں سوچتا نہیں چل پڑے مگر سوچتا نہیں کیا تلاش ہے سوچتا نہیں بن رہے ہے دل خواب دم بدم وقت نے کیا کیا ہنسی سے تم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم وقت نے کیا یادوں کا سلسلہ یادوں کا سلسلہ ایک ہے مطلب سرمائی جیون جیا ہے آپ نے اشوک جی جی ہے اور اس پورے سلیلے جیون میں بہت سارے سلیلے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ساتھ اپنا جو سمیں ہیں وہ شیئر کیا ہے اب دیکھئے ہم اگر جاننا چاہیں جو پرانے میوزک ڈیریکٹر ہے سجاد حسین جی ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہاں سجاد جی ایک چیلی میں نے خود نے ان کا ریکارڈنگ نہیں بھیجا ہے لیکن وہ بہت کلوز تے ہوئے وہ اس لیے کہ ان کے پاچ لڑکے تھے اور سبھی مینڈولین پلیئر اچھے اچھے پلیئر تھے اور سبھی میرے بہت ندک کے دوست تھے اچھا ان کا ایک کاری کرم میں نے سنا تھا وہ بہتری مینڈولین پلیئر تھے اتنا اچھا مینڈولین بجانے والا مینے تو نہیں سنا کوئی بھی بہتری ویدیبون میں ایک پروگرام تھا کم سے کم پچاس سال ہوئے ہوں گے تب کی بات مجھ سننے گیا تھا میرے پاس ورس نے ابھی مینڈولین اسا انسٹرومنت اس میں مینڈا نہیں آتی ہے لیکن انہوں نے جو چاوی ہوتی ہے وہ چاوی گوما پتے مینڈ لیتے تھے پت سے ایک سیکند وہ ٹیونیگ کر کے برابر آگے کا سب باید آیسا ایسا اپلا دون اور ان کی کانٹروورسی اور ایک گانے کے لیے تھی تجھے کیا سناؤ دلروبا یہ مدن جی کا گانا اور ان کا گانا تا یہ ہوا ہے رات ہے چاندنی تو کافی سمیلیریٹی ہے تو اس کے بارے میں بھی مطلب کافی یہ ہو گیا وہ بیٹنگ بیٹنگ ملتے رہتے تو میٹنگ ملے تو میرے اس کا کافی بہت گرم مجاج گئتے جی جی ہاں وہ کہا جاتا ہے مدن جی بہت سنائے مہنے مطلب صرف کیا کیا وہ کافی کیا کوئی پھالتو آدمی کی کافی نہیں کی تو پھر کچھ بولنے سکھو گئے چلو میری مدن جی نے بہت اچھا جواب دیا بہت اچھا جواب دیا کی میں اسی کی کافی کی خالی نے بولا آج کافی گانے کی ایسا کچھ بولا لیکن دونوں ہی گانے بہت ہی اپنی جگہ بہت خوبصور کارنپریے گانے آپ اپنی پسند کا کارنپریے گانا جو آپ کو اچھا اندر وائلین کا یوز کیا ہے کی سی لار نام کے ایرنجر جو ابھی نہیں ہے جی اتنا خوبصورت یوز کیا ہے تم لوگ کاریبا میرے خیالتے تک اتنے وائلین تھے اس کے اندر اور وہ ایسا خوبصورتی سا اس کا یوز کیا جیسے بہوات دی رہتی ایک کے اوپر ایک اس طریقے سے کہ آپ سنوگے تو ہی سمجھ جاؤگی میں کہہ کے نا چا تو بہت سندر یوز کی ایوز بیلکل میرے بیلکل تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا مل گیا کہ جہاں مل گیا مل گیا مل 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 گیا مل گیا مل 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 بے کون اتبور ہم سے دیکھو خفا نہ ہو بیٹھو نہ دور ہم سے دیکھو خفا نہ ہو قسمت سے مل گئے ہو مل کے جدا نہ ہو قسمت سے مل گئے ہو مل کے جدا نہ ہو میری کیا خطا ہے ہوتا ہے یہ دن کہ زمین سے پھر کبھی آسمان مل گیا مل کے جدا نہ ہو 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 موسیقی موسیقی تم کیا جانو تم کیا ہو ایک سریلا نغمہ ہو بیگی راتوں میں مہتی تب تے دن میں سایا ہو تم کیا جانو تم کیا ہو اب جو آگئے ہو جانے نہ دوں گا کہ مجھے ایک ہسی مہربان یادو کا سلسلہ اس کاریکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے فلم وائلن کراکار اشوک جتاپ سے جی شام کی یہ باتچیت آج آپ سن رہے تھے اس باتچیت کا پہلا بھاگ اس کا دوسرا اور انتم بھاگ آپ کو سنوائیں گے اگلے ہفتے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اس کاریکرم میں ریکارڈنگ انجیریئر تھے ایچ آر پاتلے اس کاریکرم کے پرستت کرتا زبہر خان یادو کا سلسلہ